بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لی اہلہی والصلاة لی اہلہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کے زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غیر محسوس طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے انسان کو ان کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ چیزیں اس پر اثر کر رہی یا نہیں کر رہی آفیجن کی کمی اثر کرتی ہے پھپڑوں پہ اثر ہوتا ہے دل پہ اثر ہوتا ہے اور اس کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے جتنا آپ بلندیوں پہ جاتے جائیں گے آفیجن کم ہوتا جائے گا محسوس نہیں ہوتا اثر ہوتا ہے کوئلے کی انگیتھی اور بند کم رہو اس میں سے نکلنے والی کاربن منو اکسائیڈ گیس محسوس نہیں ہوتی پر اثر ہوتا ہے سوتا سوتا بندہ ہمیشہ کے لئے سو جاتا ہے ہماری گاڑی جتنی بھی مہنگی اور قیمتی ہو جتنی مہنگی اور قیمتی ہو اس کے نیچے اگر کوئی پتھر آتا تو اندر بیٹھنے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ نیچے کوئی پتھر آیا ہے یا گڑھا آیا ہے یا کوئی اوپر نیچے کوئی چیز ہوئی ہے محسوس ہوتا ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے نمک کا ذائقہ اثر رکھتا ہے چینی کا ذائقہ اثر رکھتا ہے ہماری زندگی میں جہاں تک اثر ہوتا ہے کہ چائے ہے پر پکی ہوئی نہیں ہے اثر اس کا ہوتا ہے صاحب کہنے لگے میں شربت پی رہا ہوں انہوں نے فوراں اٹھے اور چائے گرم کی یعنی چائے صرف گرم نہیں تھی لب سوز نہیں تھی لب دوز نہیں تھی اس کا اثر زندگی پہ ہوتا ہے لباس کا زندگی پہ اثر ہوتا ہے اچھا لباس پہن کے آپ نے آپ کو سبھالنا پھر یہ بڑے دل جگری کی بات ہے سواری بڑی ہو اس میں بیٹھ کے اپنے آپ کو کہنا کہ دیکھ خیال کر بہت بڑی منصب پہ بیٹھنا اور چار بندے اس کو سلام کریں اس کی طرف ہاتھ اٹھیں یہاں اپنے آپ کو سنبھالنا اس کا بھی تو اثر ہوتا ہے یہ جو مجالس ہیں قرآن پاک کے رمضان کی اجتماعی مجالس جس میں مختلف مزاج کے لوگ مختلف طبیعتوں کے لوگ اور مختلف مسالک اور مختلف ذہن کے لوگ ایک فکر کے لیے جمع ہوں یہاں بیٹھنے والے پر اس کا لازم اثر ہوتا ہے لازم اثر ہوتا ہے یہ جو ہاتھوں میں عقیق پہنتے ہیں نا موٹی پہنتے ہیں پہلے اس کی رگڑائی کسی اور انداز سے ہوتی تھی پتھر کو خوب پالش کر کے بنا کے سوار کے ایک بکری کو زباہ کیا جاتا اس کا سر اتار لیا جاتا اس کے جس نے اس کا پیٹ چاک کیا جاتا اور جسم کے جتنے بھی سراخ ہیں وہ سارے سی دیے جاتے ہیں اس میں سے کچھ بھی نہیں نکالا جاتا تھا اس میں پتھر بھر دیے جاتے تھے اور پھر باقی جسم کو اس حسچے کو بھی سی دیا جاتا تھا اور پھر اس پتھر کو اندر ڈال کے سی کے اب اس بکری کو ایک خاص انداز سے حرکت دی جاتی تھی دوسرے لفظوں میں جھولے کی طرح جب بکری کو حرکت دی جاتی تھی تو اس کی اندر پتھر اس کی چربی اس کا گوشت اس کے جسم کا جتنا بھی مواد ہے اس میں حرکت کھاتا تھا اور رگڑ کھاتا تھا اور پالش ہوتا تھا ہوتا تھا ہوتا تھا یہ بہت عرصے تک یہ مرحلہ چلتا رہتا تھا حتی کہ بدبو ہوتی تھی افونت ہوتی تھی اور جتنی بدبو اور افونت ہوتی تھی اتنا پتھر پالش ہوتا جاتا تھا ہوتا جاتا ایک بند ماحول میں ایک خاص ماحول میں آخر کار وہ ایک مقررہ وقت کے بعد جب اس کو کھولا جاتا تھا وہ ایسا پتھر ہوتا تھا کہ جس کی پولچ ساری زندگی نہیں جاتی تھی اور جس کے اندر انسان اپنا اکس دیکھ لیتا تھا آپ ایسے اس نہیں کر رہے کہ یہاں کس قسم کے پتھر ہیں کوئی لا جورد ہے کوئی یاکوت ہے آپ میں سے کوئی مرجان ہے کوئی زمرد ہے کوئی عقیق ہے کوئی ہیرہ ہے کوئی لال ہے کوئی لال بدکشاں ہے یہ پتھر ہیں سارے اور ان کو دن رات ایک حرکت دی جا رہی حرکت دی جا رہی کبھی صبح کے ذکر اور درس کے کبھی تعلیم اور کبھی جو ہے ذکر آمال صورت القافروں اور اثر کے بعد ذکر خاص اور پھر حرکت دی جا رہی ترابی کے نام پہ اور پھر صبح پھر شام یہ ایک مکمل پراسس ہیں مراہل ہیں اور یہ آبدار موتی چمکدار موتی بن کے نکلتا ہے پھر ساری عمر اس کی قیمت لگتی رہتی ہے اور اب بھی وہ موتی اس نے کہا کہ یہ وہ موتی ہے جس کو جانور کے ذریعے پالش کیا گیا ہے مشین کے ذریعے باف کے ذریعے پالش نہیں کیا گیا اگلا سمجھ جاتا تھا جیسے ہنڈی کرافٹ کہتے ہیں کہ یہ جب وہ چیزیں جو ہاتھ کی بنی ہوئی ہے اس کی قیمت اور ہے اسی طرح جانور کے ذریعے پالش وہ اسی طرح کے مراحل سے گزرتا تھا ہماری زندگی پہ یہ چیزیں اثر ڈال رہی ہیں بظاہر محسوس نہیں ہو رہا اثر ہو رہا ہو رہا اور ہماری زندگی پہ اس کا لازوال اثر ہے جدہ میں مجھے ایک صاحب کہنے لگے عطیق صاحب چوبیس سال مجھے بباسیر رہے چوبیس سال دنیا کی ہر دوان کھائی پتہ نہ چلا ایک دفعہ کسی سیانے سمجھدار نے کہا عطیق صاحب آپ عود تو نہیں لگاتے عود غالب ایسا خالص عود اس نے کہا وہ تو جیب میں میری شیشی ہوتی ہے خوب تھپتا ہوں اس نے کہا عود چھوڑنے بباسیر ٹھیک ہو جائے گی یوں عود چھوڑا یوں بباسیر ختم ہو گئے اثر ہو رہا تھا محسوس نہیں ہو رہا تھا گلاب کا گلاب کا اتر بلڈ پریشر کو لیول پلاتا ہے یعنی لو کرتا ہے بیلنس کرتا ہے پتہ تو نہیں چلتا عود مشک شمامت العمبر یہ وہ خوشبویں ہیں جو انسان کے بلڈ پریشر کو ہائی کرتی ہیں انسان کے اندر تیزی لاتی ہیں دلہن کا لباس شوخ کیوں ہوتا ہے اس کا عروسی لباس تیز رنگوں کا کیوں ہوتا ہے زندگی پیس کا اثر ہوتا ہے اثر ہوتا ہے محسوس نہیں رمضان کی مجالس رمضان کی محافظ یہ قرآن کا سننا یہ رکو میں جانا پھر سجدے کے لئے اٹھنا پھر رکو میں جانا پھر قیام میں اور پھر سلام پھر ایک رکعت کے بعد دوسری رکعت اور پھر بیٹھ کے اس کے سامنے مانگنا اور گڑ گڑانا اور یہ چوبیس گھنٹے کے مراحل ہیں جو بظاہر ایک چکی کی طرح بظاہر ایک چکی کی طرح بندہ چل رہا ہے پر اس کا اثر ہوتا ہے بظاہر محسوس نہیں ہوتا آج بھی مشک لاکھ روپے دو لاکھ روپے دھائی لاکھ روپے سے زیادہ مہنگا ہے میں نے اس دن تھوڑی سے ایک دوائی بنائی پچپن ہزار روپے کی کستوری اس میں ڈالی تھوڑی سے دوائی بنائی اتنی سے تو اتنی سے آئی صرف اتنی سے اس کے اندر میں نے کستوری جسے مشک کستوری ایک ہی چیز کے دونوں نام ہیں میں نے ڈالا وہ ہرن بالکل مطمئن ہوتا ہے لیکن جب اس کے نافے کے اندر مشک آتا ہے وہ بالکل چکنہ اور چاک و چوبند اور اس کی نیند ختم ہو جاتی ہے اسے پتہ ہے کہ یہی وقت وہ ہوگا جس میں شکاری آئیں گے اور آ کے مجھے زبا کریں گے اور میری ناف انہیں مطلوب ہے صرف ناف مطلوب ہے ناف کے اندر ایک خون ہوتا ہے جو بھرا وہ ہوتا ہے شکاری کیا کرتا ہے جب ہرن کو یوں مارتا ہے ہرن کو مارنے سے پہلے پکڑ کے ناف کو بان دیتا ہے کہ وہ خون جو ناف کے اندر ہے وہ ناف کے اندر ہی رہے وہ جذب ہو کے جس میں نہ چلا جائے وہی پھر وہ رکھ دیتا ہے اسے کچھ مہینوں کے مرحلے گزرتے ہیں تسبیح خانے کے مرحلے گزرتے 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 ایک وقت آتا ہے وہ خون مشک اور کسطوری بن جاتا ہے اور لاکھوں روپے تولہ سونے سے کئی گناہ مہنگا انڈا مرگی کے نیچے ہوتا ہے کام ہو رہا ہوتا ہے پتہ نہیں چل رہا اندر اس کے پر بن رہے ہیں چونچ بن رہی اس کے پنجے بن رہے اس کا جسم بن رہا اس کا دل بن رہا اس کا دماغ بن رہا اس کی ٹانگیں بن رہیں مزہر مرگی کے نیچے انڈا ہے محسوس نہیں ہو رہا پر ہو رہا ہے پتہ نہیں چل رہا اور جو انڈا مرگی کے نیچے سے ہٹ گیا وہ قریب رہ کے بھی اس میں سے بچہ نہیں نکلتا اور پھر مراحل ایسے گزرتے ہیں ایسے گزرتے ہیں کہ بچہ خود اندر سے اپنی چونچ کے ساتھ انڈے کو توڑتا ہے عجب نظام ہے لیکن اسے مرگی کے نیچے ہونا لازم ہے موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں کسی کے چھو میں رہے کسی کے چھو میں رہے آزاد نہ بن اتنا ٹھیک ہے تیرے پاس اقل ہے شعور ہے احساس ہے ادراک ہے مال و دولت ہے ساری چیزیں ہیں پر کیا کروں آزادی اچھے نہیں ہے کسی کے چھو میں رہے وہ انڈا مرگی کے ساتھ ہی پڑا ہوتا ہے پر مرگی کا نہیں ہوتا اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا وہ خراب ہو جاتا ہے میری نانی امم مرگی پالتی تھی انڈے نگالتی تھی تو جو انڈا ہو جاتا تھا پھر اس کو اٹھا کے کرتے تھے ایسے ہلتا تھا اس کو اٹھا کے ایسے کرتے تھے اندر سے ہلتا تھا نانی اممہ کہتی پھینک دھنک دے خراب ہو گیا یہ مرگی کے نیچے نہیں آیا اور میں مرگی کو تنگ کرتا تھا اس کی انڈے نکالتا تھا وہ بچاری چیختی تھی اپنی چونج سے پھر مرگ انڈا اندر کرتی تھی اور اپنے آپ کو پھیلا دیتی تھی ہاں ان اکیس دنوں کے مراحل میں پتہ نہیں چلتا محسوس نہیں ہوتا لیکن کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ ایک نئی زندگی سامنے آتی ہے ایک مرگی کی پاپی ایک نئی زندگی اس بے جان میں سے آتی ہے لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو نیچے رکھ کے پڑا رہتا ہے پھر اندے سے مراحل زندگی کے اندر چلتے چلتے چونج کی شکل میں پنجوں کی شکل میں پروں کی شکل میں دل کی شکل میں پوٹے کی شکل میں کلیجی کی شکل میں آنکھوں کی شکل میں زبان کی شکل میں اس کے جسم کی بننے بننے سمرنے اس کے رنگ بھرنے کی شکل میں یہ اندر مرحلہ ہو رہا ہوتا ہے کبھی نہ سمجھئے گا یہ تصویخ آنے کے دن رات کی کیا اکتا دینے والے دن رات ہیں نانا رنگ بھرا جا رہا چونج بن رہی پنجے بن رہے کلیجی بن رہی دل بن رہا ابھی اکیس دن تو گزرنے دے شادی ہوئی صبح کہتا ہے بیٹا ہوا یا بیٹی ہوئی ہے اکمہ کچھ دن تو گزرنے دے کچھ تو تھوڑا سو سبر کر لے سبر ہوگا خبر ہوگا کچھ تو سبر کر لے کبھی نہ سمجھئے گا کہ یہ زندگی کی دن رات کیا ہے اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے نہ سمجھئے گا یہ مراحل گزر رہے اور میری آپ کی زندگی پہ اثر ہو رہا ہو رہا ہو رہا اور ان چیزوں کا اثر غیر محسوس طریقے سے میرے دل پہ میرے دماغ پہ میرے ایمان پہ میری آخرت پہ میری دنیا کے مسائل کے حل ہونے پہ ہو رہا ہو یہاں کی ایک ایک محفل یہاں کا ایک ایک لمحہ اور یہاں کی ایک ایک نشست ہماری زندگی پہ اثر ڈال رہی ہے اور ہمارے لئے خیر کے فیصلے ہو رہے آفیت کے فیصلے ہو رہے یہ شیطان اندر سے کہے گا نکل یہاں نجاں بسجد نہ کر سجدے وضو کے توڑ دے کوزے نکل یہاں سے ارے نہیں نہیں میری لئے آفیت ان پرو کے نیچے رہنے میں ہے اور یہ تسبیخانہ پرو کے نیچے رہنا ہے یہ تسبیخانہ وہی ہے پرو کے نیچے اس لئے کہتا ہوں بھار نہ جائیں اس پر کے اندر رہیں اس چھاؤں کے اندر رہیں جس کا میں بھی محتاج ہوں آپ بھی محتاج ہیں یہاں زندگی بن رہی ہے بس شرط اتنا ہے بے جان کو لیا بے جان کو لیا اور اسے ایک چیز منوا دے بے جان کو لیا غور سے سنیے گا اسے ایک چیز منوا دے کہ وہ پرو کے نیچے رہے گا اور رہے گا ہماری مدت تک جب تک ہم کہیں گے پھر اس میں ہم جان بھی ڈال دیں گے پر بھی ڈال دیں گے زندگی بھی ڈال دیں گے چونچوں بھی ڈال دیں گے اور اتنی طاقت بھی ڈال دیں گے کہ خول کو خود توڑے گا کونسا خول کفر کا خول جہالت کا خول گناہوں کا خول ماسیت کا خول نافرمانیوں کا خول غربت تندستیوں کے خول جادو جنات کے خول جب اللہ پاک جلل شانہو کی طاقت اور رحمت اس کے ساتھ ہوگی بس شرط یہ ہے ہماری مان کے جلے اپنی اکل شعور احساس ادراک استعمال نہ کرے جتنا بھی کہیں اکل مند ہو اہدے دار ہو رینک والا وردی والا ہو پر یہاں آپ نے آپ کو پرو کے نیچے چھپا کے چھپ کر کے پڑا رہے ٹک ٹک دی دم دم نہ کشی دم ٹک ٹک دی دم یہ میں دیکھ رہا ہوں ٹک ٹک دی دم دم نہ کشی دم ایسا میں دیکھ رہا ہوں متحیر یا دلیل المتحیرین ایسا دیکھ رہا ہوں میری سانس بھی نہیں آ رہی اسے کہیں کہ ہماری اتنی مان لے کہ پرو کے نیچے پڑا رہے کہے کیا ہوگا کہا کچھ نہیں ہوگا کچھ تو مان لے ضروری نہیں ہر چیز اکل میں آئے بے جان انڈے میں سے جان کیسے بنتی ہے بے جان انڈے اس میں جان کیسے بنتی ہے ہمارے ہاں ایک بڑی خاتون تھی اس کی مرگی کی ایک نسلی مرگی تھی لوگ چاہتے تھے کہ اس کی مرگی کے اندر جو ہے اس سے انڈے لیں بڑی سمجھدار تھی اس میں سوئی مار کے دے دیتی تھی بہت سمجھدار تھی اگلے کہتے تھے کہ انڈے لیں کرماسی انڈے تہ دیں کھانے کے لیے وہ سمجھدار تھی اسے پتہ ہے کہ یہ بچے نکلوائیں گے ان کی مرگی مجھ جیسی کیوں ہو یہ تو تصویحانہ ایک بڑا ظرف دیتا ہے نا کہ اپنی ذات سے نکل میرے پہلے پہلا درس کیا تھا ایک روتا ہوا سسکتا ہوا میں زیست کی چوکٹ پہ سوالی کی طرح ہوں میرے دوست میں ایک قاسہ خالی کی طرح ہوں وہ جس کا جمن برگ کی زد میں ہے ندیمو اس روتے سسکتے ہوئے مالی کی طرح ہوں جو آخری دم تک ہے مسیحہ کا طلبگار اس چہرہ بیمار کی لالی کی طرح ہوں میرے دوست میں ایک قاسہ خالی کی طرح ہوں سوئی مار کے دے دیتی تھی اور سوئی مار کے دینے سے وراد یہ ہے کہ اس میں سے بچہ نہیں نکلتا تھا وہ بڑے چھلیکے سے سوئی مارتی تھی پتہ ہی نہیں چلتا تھا اور بڑے سکون سے برکھتے تھے مرگی کے اندر وہ انڈے بھی رکھ دیتے تھے ایک مرگی کے اپنے انڈے ایک وہ بھی رکھ دیتے تھے کہ ماسی والے انڈے اسے کہتے ہیں ماسی والے انڈے پتہ نہیں ماسی انڈے دیتی تھی یا ماسی کی مرگی دیتی تھی اور ماسی والے جو انڈے ہوتے تھے اس میں سوئی بھائی سوئی چھوٹی سی سوئی لگ گئی اس میں سے جوہر گوہر عابدار موتی لال نہیں نکلا وہ اسیل نسلی مرہی نہیں نکلی تھوڑی سی چھوٹی سوئی لگ گئی وہ سوئی کس چیز کی شک کی بدگمانی کی وسوسوں کی کیا ہوتا ہے یا تسبیحانے میں کیا زندگی ہے کیسے ہیں خود کیسے ہیں ہم کیسے ہیں یہ اس طرح کی زندگی کی بدگمانی چھوٹی سی سوئی لگ گئی اکیس دن نیچے بھی رہا پھر بھی کچھ نہ ملا اکیس دن نیچے رہا اور پوری تابداری سے رہا پوری تابداری سے رہا پر کچھ نہ ملا اگر چھوٹی سی سوئی کی نوک لگ گئی یاد رکھیے گا یا حرینہ تسبیحانے کی زندگی بزہر محسوس نہیں ہو رہا پر کچھ ہو رہا ہے اندر اندر ایک عمل ہو رہا ہے اندر اندر ایک نظام سمر رہا ہے اندر اندر ایک نظام بن رہا ہے اور اندر اندر ایک زندگی کی ترتیب اروج پہ جا رہی ہے ایمان بھی اخلاق بھی اور اخلاص بھی اور زندگی میں دولت عزت اور وقار شان و شوقت اور زندگی گرد گرد جو حالے اور حلقے ہیں جنہوں نے میری زندگی کو تن کیا ہوا ہے جہاں جادو کے نام پہ جنات کے نام پہ بندشوں کے نام پہ نظر ود کے نام پہ یا پھر میری گناہوں کی معصیت اور اس کے اور اس کی سیاہی کے نام پہ یہ ساری چیزیں ڈیزال ہو رہی ہیں کھل رہی ہیں دھل رہی ہیں ہٹ رہی ہیں آہستہ 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 بادشاہ کا محل بن رہا تھا شاہ جہان کا محل جب بن رہا تھا تو آیا چیک کیا سال کے بعد پھر آیا دیکھا ہے کہ ایک بابا ہے بابا وہ پتھر پر ایک رگڑ رہا سال کے بعد تھا وہی رگڑ رہا تھا وہ یہ کیا ہے یہ کتنی مزدوری لیتا ہے روزانہ اس نے کہا فوراں بلایا خزانچی کو ذمہ دار کو سال کی مزدوری بناو اس کی ظالم یہ اتنی مزدوری لیتا ہے میں سال پہلے آیا تھا تو یہ رگڑ رہا تھا پتھر پہ اب آیا تو رگڑ رہا یہ کر کیا رہا ہے اس نے سنا اس نے کہا حضور جان کی امان بہت گوشہ ارسکر اس نے رنگ والے جو پتھر تھا پتھر رنگ رہا تھا وہ ایک رگڑ رہا تھا اس نے وہ ہاتھ ساتھ پڑے برتن میں دھوئے اور ایک آترا سا پتھر اٹھایا ناکس سکھ اس نے وہ پانی اٹھا کے اس پہ چیٹا مارا غور سے سنیے گا وہ پانی اٹھا کے اس پہ چیٹا مارا کونسا پانی جس میں ہاتھ دھویا تھا اصل نہیں جو رگڑ رہا تھا وہ تو وہیں پڑا رہا جو ہاتھوں پہ اس کے لگا ہوا تھا مسالہ اس نے وہ برتن میں دھویا اور اس کا ہاتھ اس کو چیٹا مارا پتھر کے آر پار رنگ اتر گیا اس نے کہا حضور میرا بظاہر کچھ سمجھ نہیں آتی پر یہ سات صدیوں تک یہ رنگ نہیں جائے گا لیکن میں اب جا رہا ہوں السلام علیکم خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی انہیں لاکھ کہا انہیں کہا اچھا چھا مجھے اب بتا جنا انہیں کہ بادشاہ میرا سر کلم کرا دے ہاں یہ جو رگڑا جا رہا یہ جو رگڑا جا رہا رگڑا جا رہا حضور مدنی رحمت نے لکھا ہے عجیبات نمک کو نمک کو ستر دن تک دن رات رگڑو نمک کو رگڑتے 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 کسی ایسی کھرل میں سمسنگ سماغ کی کھرل میں جو جس میں جو ہے وہ خود پتھر نہ گھسے اس نمک کو پھر کالی مرچ کے برابر اٹھا کے موں پہ رکھو دنیا کا کوئی آخری ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہو اس کا بلڈ پریشر فورا لوگ ہو جائے گا پھر رگڑنا ضروری ہے صبح سے شام تک تصویخانے میں رہنے والے کو رگڑا لگ رہا لگ رہا لگ رہا لگ رہا کیا ہے یہ ارے کچھ نہیں چپ پھر کے نا پھروں کے نیچے پڑا رہے بس چپ اترہ نہیں دیکھنا اگر جھانکا اس کڑکی سے اس کڑکی سے پھروں کے اترہ نکلا پھر وہ انڈا ہوگا اس کے سطرہ جس طرح اندر اس کے اندرہ آواز آئے گی وہ کام کا نہیں رہے گا اگر اترہ در جھانکا تو بس چپ کر کے پڑا رہے سوچ نہ اکل نہ شعور نہ احساس نہ دنیا کی زندگی کی کتنے مسائل ایسے ہیں جہاں ہم اپنی اکل کو ختم کر دیتے ہیں شعور کو ختم کر دیتے ہیں کتنی زندگی کے مسائل ایسے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہتے ٹھیک ہے ان کا تجربہ ہے لہذا کر دو یہاں بھی اپنی اکل استعمال نہ کر اپنا شعور اپنا احساس استعمال نہ کر رمضان کی ان گھڑیوں کو قیمتی بناتے بناتے اپنے آپ کو پروں کے نیچے چھپا کے پڑا رہے پر پروں کے نیچے چھپا اور اندر رہے رہتے رہتے اللہ تجھے زندگی دے گا اللہ تجھے چاند دے گا اللہ تیری اندر جان ڈالے گا ایمان کی جان اخلاص کی جان اخلاق کی جان محبتوں کی جان مروتوں کی جان اور جان میں جان اور پھر تیری جب جان آئے گی پھر تجھے اللہ پاک جللہ شان ہو وہ نیمتیں دے گا وہ نیمتیں حیرت انگیز ہوں گی جو نیمتیں اس کو دی ہیں وہ اللہ تجھے نیمتیں عطا فرمائے گا یہ زندگی کے مراحل وہ ہیں جن کے لئے اکل شعور اور بہت بڑا علم نہیں چاہیے کیوں دین اکل کا نام نہیں دین نقل کا نام ہے بس جو حکم ہے مانتا چلا جاؤ سمینہ وعتانہ ایک ہے سمینہ وعسینہ ایک ہے سمینہ لوجک مانگی جسٹیفکیشن مانگی وزاد کیسے ہے کس طرح ہے پہلے مجھے سمجھا انہیں کہے نا 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 سمینہ وعتانہ سن لیا جو ٹھیک ہے سر تسلیم ہم ہے جو مزاج یار میں آئے اس پر اس کے خزانے متوجہ ہوتے ہیں ہر عمل کے لئے اکل لازم نہیں یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام آئے میرے گھر میں فقر فا کا حربت تنگ دستی ہے آقا نے فرمایا ہر وقت باوضو رہے بس سن لیا مان لیا وضو کا تعلق اور کس چیز سے ہیں بس آقا نے فرما دیا باوضو رہے انہیں کہا ٹھیک ہے باوضو رہنا شروع کر دیا ہر وقت اور کچھ ہی عرصے کے بعد حاضر خدمت بارگاہ میں ہوا اور عرص کیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ترہب نے اتنا عطا فرمایا ہے کہ پڑوسیوں کو دیتا ہوں پڑوسی بھی کھاتے ہیں بظاہر سمجھ تو نہیں آتے اکل شعور احساس ادراک انسان کا مانتا تو نہیں ہماری اکل چھوٹی ہمارا شعور چھوٹا ہمارا تجربہ مختصر انسان تجربہ کار ہوتے 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 یوں کامل ہونے کے قریب بھی ہوتا ہے اسرائیل آگ کے سلام کرتا ہے بابا جی چلو ہمارے ہاں ایک مستری ہوتا تھا اس کے سامنے ایک دنیا کا آخری سے آخری ویپن گن کا کوئی پرزہ ہو آوکھا سے آوکھا مشکل سے مشکل اس کو کہتے تھے میں نے دیکھا بڑے بڑے ہو جی آئے بیٹا تھے ایسے دیکھ ہاں بیٹا ہو جائے گا وہ کہے بابا جی کرے بیٹا دیکھ لیا ہو جائے گا بس ایسے تھوڑا سا دیکھا ہاں ہو جائے گا اور جب وہ بابا بناتا تھا پھر اصل کو پیچھے کر دیتا تھا انسان کامل بھی ہوتا ہے اور ادھر زندگی کے دن رات ختم ہو جاتے ہیں زندگی میں یاد رکھیے گا یہ جو آپ کے سب سے قیمتی لمحات گزر رہے ہیں تسبیحانے میں اور تسبیحانے کے قیمتی لمحات ہیں ان کی دل میں قدرتانی ہو اور میں فیصلہ کروں کہ میں نے پروں کے نیچے رہنا ہے اور پروں کے نیچے خاموش رہنا ہے نہ اپنی سوچوں پہ تالے اپنی آンکھوں پہ تالے اپنی جذبوں پہ تالے اپنے قدموں پہ تالے اپنی نظروں پہ تالے اپنی وضاحتوں پہ تالے کہ پہلے مجھے سمجھاؤ کیا ہوگا کیسے ہوگا کس طرح ہوگا نہیں تالے بس خاموش پڑھا رہے پڑھا رہے پڑھا رہے اس پڑھے رہنے پہ کریم بارگاہ میں خصوصی ان آیات پھر اللہ جللہ شان ہو زندگی پھر حیرت انگیز تیرے لئے خیر کے عزت کے راحت کے رحمت کے خوشیوں کے کامیابیوں کے اللہ تیرے نہیں پھر فیصلے کرتا ہے اور اللہ کرتا ہے بس تیرا کام اتنا ہے کہ مانتا چلا جاؤ مانتا چلا جاؤ تیرا کام اتنا ہے کہ اپنی طبیعت کو مائل کرتا چلا جاؤ اور تیرا کام اتنا ہے کہ تُو اپنے لہوں کو قیمتی بناتا چلا جاؤ اور لہوں کو قیمتی ہونا کیا ہے کہ ہر اجتماعی عمل میں بس اپنے آپ کو اس انڈے کی طرح کہ میں کس طرح پروں کے نیچے زیادہ رہوں اس کی گرمی پہنچتی ہے اس گرمی سے اندر کا نظام بنتا ہے لیکن مرگی کے قریب بھی انڈا ہو پر نیچے نہ ہو کسی کام کا نہیں ہے کسی کام کا نہیں ہے کسی کام کا نہیں ہے ساری انسانیت اور انسانیت کے سارے مسائل کا حل اسی چیز میں ہے اسی نکتے میں ہے جو میں آج آپ کے سامنے نکتہ بیان کر رہا ہوں ساری انسانیت کے مسائل اور ان کے مسائل کا حل اسی عمل میں ہے کیا کہ بس اپنے آپ کو مختاج بنا کے چلنا غلام بنا کے چلنا آجز بنا کے چلنا اور ضروری نہیں کہ ہر چیز میں یقل سمجھ احساس ادراک میں آ جائے بس ٹھیک ہے وحی کی برکان سے وہ شخص مستفید ہوگا آج بھی یاد رکھیے گا کل بھی جو اس طرح کا ایمان لائے گا جو صحابہ اہلِ بیت کا ایمان تھا اور صحابہ اہلِ بیت کا ایمان کیا تھا کہ جبریل کو انہوں نے دیکھا اور وحی اترتے دیکھی اور فرشتوں کی نسرت دیکھی آج جو شخص ایمان لائے گا وہ میرے آقا مدینہ والے کا بھائی ہوگا آقا ایک دم بیٹھتے فرمایا میرے بھائیوں کو میرا سلام کہیے گا یا رسول اللہ کون بھائی ہم آپ کے بھائی نہیں فرمایا نہیں تم نے سب کچھ دیکھا ہے میرے بھائی وہ ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہوگا کچھ بھی نہیں دیکھا ہوگا نہ مجھے نہ جبریل کو نہ اس سارے نظام کو وہ پھر یقین کے ساتھ ایمان کے ساتھ اسلام پہ ایمان لائیں گے وہ میرے بھائی ہیں آپ مدینہ والے کے بھائی بیٹھیں علیہ وآلہ السلام ہم مدینہ والے کے سلام کا جواب دے رہے ہیں زندگی میں چلتے چلتے اکتا ہٹ آتی ہے گھمرا ہٹ آتی ہے یہ کیا زندگی ہے کیوں شیطان کی زندگی میں رنگینی ہے شیطان کی زندگی میں لستت ہے بظاہر لیکن سکون نہیں ہے زندگی کے لبوں میں ایک احساس ہوتا ہے یہ کیا زندگی ہے پر یاد رکھئے گا اس زندگی کے اندر حقیقی زندگی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پرو کے نیچے چھپا کے رکھیں مجمع کے اندر سفال کے رکھیں اور رمضان کے پرو کے نیچے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں دنیا بھی سبر جائے گی آخرت بھی سبر جائے گی رزق بھی مل رہا ہے اور دنیا بھی سبر رہی ہے اور نظام بھی انشاءاللہ بہتر ہو رہا یہ ایک زندگی کا انداز ہے جسے میں نے آج مرگی اور مرگی کے اندے اور اندے کے نیچے رہنا اور خاموش رہنا بغیر وضاحت کے کوئی وضاحت نہیں میں نے آپ کو ایک مثال چھوٹی سی دی ہے اور اس انداز سے رہنے پہ اللہ جلہ شانہ کی مدد نسرت اور حیرت انگیز برکات اور سمرات آپ کی امت کی اور انسانیت کی ساری نسلوں کو انشاءاللہ ملتی ہیں تو کیا خیال ہے اسی طرح رہیں گے یا اندے سے مرگی سے نیچے سر اٹھا اٹھا کے دیکھیں گے کب صبح ہوگی انہیں کہے چپ کر بیٹھ جاؤ وہ ایک میں سفر میں جا رہا تھا تو بچے بہت سارے تھے اس کے ایک خاتوم تھی اور شوہر تھا بچے بہت سارے تھے بار بار وہ بچے کہتے تھے ابا سامر سٹا کہاں سوائی آج جلمی تھرچ وہ ایک سٹیشن ہے سامر سٹا بہاول پور سے آگے تو کہے ابا سامر سٹا کہاں سوائے کہاں جلمی کہیں وہ کنکی سے باہر نگلنے سر پھر اس کو پگڑ گئی ہو کہاں جلمی اچھا بچے تھے بہت سارے پھر بچہ جو دیکھے کہ ابا سامر سٹا کہاں سوائے پھر وہ سوا من کی گالی بھی نکالتا تھا وہ تو خیر آپ میں نہیں اب بھی کہتے ہیں ابا سامر سٹا کہا سوائے کہا سوائے ابا جلمی تھرچا بھی عید کہا سوائے ابا ابھی تو تیترا روز ہے بیز پروں کے نیچے پڑے رہیں کوئی وضاحت نہیں کوئی تانک نہیں کوئی جھانک نہیں کوئی بات نہیں موبائل کا روزہ اور انسان کا روزہ اور آنکھوں کا روزہ اور دل کا روزہ اور ججبوں کا روزہ اور سوچوں کا روزہ اور قدموں کا روزہ اور تنہائیوں کا روزہ اس پہ اکیس دن کے بعد پھر رب حیرت انگیز کرش نے دکھا دیتا ہے اکیس دن کے بعد رب کرش میں دکھاتا ہے اور وہ کرش میں دکھاتا ہے کہ نسلوں کی نسلیں بہت جاتی ہیں اگر آپ اپنی نسلوں میں مرکتیں چاہتے ہیں رسک چاہتے ہیں وسط چاہتے ہیں آفیت چاہتے ہیں عطا چاہتے ہیں شفقت چاہتے ہیں اور غیبی نظام متوجہ کرنا چاہتے ہیں پھر خاموشی سے اپنے آپ کو اپنے آپ کو محتاج بنا کے پڑے رہیں جی میں ہے کہ در پر کسی کے پڑا رہوں سرزیر بار منت دربان کیے ہوئے چی چاہتے ہیں پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے بس یہ ایک زندگی کا نظام ہے اور جس پہ پڑے رہنے پر اتمنان ہو تسلی ہو اللہ پاک ہماری اس حاضری کو قبول ہو اور انسانیت کے لیے ہدایت کا خیر کا راحتوں اور برکتوں کا ذریعہ بنا ہے نستغفر کبا نتوبو علیک نستغفر کبا نتوبو علیک استغفر اللہ العظیم لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ علی العظیم کامل ایمان دے دے مولا کامل اخلاص دے دے کامل برکت اور آفیت دے دے اور دنیا میں بھی خیریں دے دے اور آخرت میں بھی خیریں دے دے اللہ میں علت اور زلت اور قلت سے بچا غیب سے ہماری حفاظت کفایت کفالت اور مدد فرما اور پوری انسانیت اور پوری امت کی مدد فرما ہمارے مسائل حل فرما اور اس آمین کہنے والے سارے مجمع کو جو یہاں موجود ہے اور دنیا کے جس کونے میں بیٹھا ہے سب کو قبول فرما اور سب کی قبول فرما اور سب پہ اللہ قبولیت کی مہرطہ فرما وصل اللہ علیہ النبی الكریم وعلى آلہی وصحبہی وآہل بیتہی وعطرتہی اجمائی آمین برحمت کا یار حوار رہ آمین برحمت کا یار حوار رہ جی کیا حال ہے آپ حضرات ٹھیک ہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ساتھ آپ کی دوستی ہو گئی ہے اللہ نے ہواوں کو کہہ دیا تھنڈی ہواوں کو چلو اور لاہور چلو جاؤ وآہل سبحان اللہ ہوا دار حال ہے ایسا حال نہیں جو بے حال کر دے کیا خیال ہے یہی حال ہے کہ ہوا دار حال ہے آپ کا یہی حال ہے نا کہ ہوا دار حال ہے اور ایسا حال نہیں جو بے حال کر دے بلکہ آپ کا دل تو خود خوشحال ہے واہ خوش ہیں یا ناراض ہیں ہیں خوش ہیں ماشاء اللہ کوشش تو کی جا رہے ہیں جس طرح زیادہ سے زیادہ آپ حضرات کو راحت پہنچیں آفیت پہنچیں زیادہ سے زیادہ کوشش کی جا رہے ہیں آپ کی راحت کا خیال ہر لحاظ کوشش ہے دعویٰ تو نہیں ہے اچھے یہ ہماری کتنے روزیں پوری ہو گئے تین کون بندہ ایسا ہے جو یہ کہہ سکتا ہے بتائیں نہیں بس اپنے دل میں ہم میٹ کے سوچیں میں بھی آپ بھی جو کہتے ہیں ان تین روزوں میں میں نے اپنے آپ کو پروں کے نیچے پورا چھپایا ہے اور پروں سے مراد تصویر خانے کے اندر رہا ہوں سو فیصد اور تصویر خانے کے ہر عشتبائی عمل میں پہلے آیا ہوں بعد میں گیا ہوں اور صحیح بیٹھا ہوں یہ ہیں پر کون بندہ ایسا ہے جو یہ اپنے اندر مطمئن ہو کہ دل تو سارے فیصلے خود بخود کر دیتا ہے کہ یہاں کے سارے اصولوں کو مان کے چل رہا یہاں کے سارے اصولوں کو اپنے لئے سعادت سمجھ رہا اور تصویر خانہ اور تصویر خانے کے سارے نظام کو اور اس کے مان مان کے چل رہا کون فرد ایسا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ان تین دنوں میں میں پاس ہو گیا ہوں چلو پاس نہیں تو میں ستر فیصد نمبر لے چکا ہوں یا اسی فیصد یا نبے فیصد تیتیس فیصد والا نہ پاس تو تیتیس فیصد والا بھی ہے اور اس وقت ہم دورا پوزیشن میں بیٹھے ہیں اس وقت وہ بیٹھے ہیں ہم پوزیشن میں میرٹ لسٹ سامنے ہے تو اس وقت ہم یہ بیٹھے ہیں کہ کون یہ کہتا ہے کہ ان تین دنوں میں میں نے اپنے آپ کو پروں کے نیچے چھپائے رکھا تصویخانے کے پر اور تصویخانے کے پروں کے اصول زوابط اور یہاں کی زندگی اور پر سے یوں نکل کے میں نے یوں نہیں جھانکا ادھر ادھر نہیں جھانکا میں جلمی دھر جاؤں اب بس سامنے سٹھا کہاں سوائی اور نانی کا دھر تاصل میں سامر سٹھا میں جا رہے تھے نانی کے گھر بعد مجھے پتہ چلا نانی کے گھر جا رہے تھے تو ایک شوق ہوتا ہے تو بار بار آئے کہ بھی ٹرین اڑے تو ٹرین تو اپنی سپیٹ پہ چلنی تھی وہ تو ویسی اپنی سپیٹ سے چلنی تھی تو بار بار گاڑی ونڈو سے جھانکے اب کون بندہ ایسا ہے جو تین دن جو ہے اس نے ایسے گزارے تین دن ایسے گزارے ہاتھ کڑا نہ کریں اپنے اندر دل سے میں نہیں پوچھوں آپ بھی پوچھیں جو یہاں کے اعلانات پہ توجہ دے یہاں کے اعلانات پہ توجہ دے اور ایک دفعہ سن کے اپنے اوپر بس مہر لگا دے یہاں کے اعلانات پہ توجہ دے اور اپنے آپ کو بس مجبور کر دے کہ وہ یہ میرے لئے تھا سارا نظام میرے لئے ہے دریوں کا تجربہ ٹھیک رہا یا تکلیف رہی ہاں ہاں نہیں گرمی تو نہیں لگتی اس سے آپ خوش ہیں آپ کے ایک اشارے پہ ساری دریان بچھا دی میں ہیں یہ آپ کے لئے ابھی تم تفلے نادہ ہوں کہیں کھو دوگے دل میرا تمہارے لئے ہیلی رکھا ہے لے لینا جوان ہو کر اب آپ جوان ہو گئے ہم نے دریان دے دی آپ کے لئے ہیں آپ استعمال کریں مدینہ والے کے مہمان ہیں کون بندہ ایسا ہے جو کہتے ہیں کہ میں نے تین روزیں ایسے ہیں جن روزوں میں بس میں پرمو کے نیچے رہا ہوں اور مان کے چلا ہوں اور یہاں کے ہر اعلان کو اپنی زندگی کی ضرورت اور مجبوری میں نے بنایا ہے اس کو سوچیں میں بھی سوچوں سب سے زیادہ محتاج ہوں آپ بھی سوچیں کہیں ایسا تو نہیں کہ میں آیا تو یہاں ہوں اور میں نے لاہور سے باہر نکلا ہوں اس بلڈنگ سے باہر نکلا ہوں اس بلڈنگ سے باہر یہ شاعر کا دل ہے گیل روڈ یوں باہر نکلا ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر گھوما ادھر گھوما اس سوارا نور ختم ہو گیا انہیں کے خیال کرنا اس کو ہاتھ نہ لگا ابھی تازہ پینٹ ہے تو ابھی تین دن کا پینٹ ہے اگر باہر سے ہاتھ لگ گیا تو تو پینٹ دوھارا ادھر جائے گا ابھی تین دن کا پینٹ ہے اس کو ایک مہینہ لگے گا خوش بوتے ہوتے سارا سال چل جائے گا اور بعض وقت ساری زندگی چل جائے گا ایک مہینہ ہوگا لگے گا خوش بوتے ہوتے پھر کرے گا پھر رگڑائی کرے گا پھر رگڑائی کرے گا پھر ہاتھ دھلا اور پانی اٹھا کے ایسے پتھر پر چینٹہ مارے گا تو آر پار ہو جائے گا ساتھ صدیہ کہا اس کا رنگ نہیں جائے گا ہر بندہ اپنا بیٹھ کے حساب کرے کہ میں یہاں اپنے آپ کو کس مزاج سے لے کے چل رہا کس طبیعت سے لے کے چل رہا کیا یہاں اگر کوئی میرے لیے کوئی درخواست کی جاتی ہے تو اس کو میں اکتہت گھوراہت سے تو نہیں لیتا اور کہا کہ یہاں سختی ہے میرے خیال میں تین دنوں میں کوئی سخت تھی میں نے تو نہیں دیکھی کیا خیال ہے مجھے تب اظاہر نظر نہیں آئی اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں آپ مخلصانہ تشریف لائے ہیں خلوص سے تشریف لائے ہیں اور بڑے درد سے ہیں اور بڑے قربانی سے آپ تشریف لائے ہیں آپ کے لمحات قیمتی ہو جائیں اور وہ اس وقت ہوں گے جب پروں کے نیچے زیادہ سے زیادہ رہیں گے اور اس وقت ہوں گے جب سر اٹھا اٹھا کے نہیں دیکھیں گے کہ اب یہ کیوں ہو رہا بس یہ نہیں چاہیے ہو جائے جو ہو رہا خیر ہے سمجھ آئے نہ آئے لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گا ایوی سجن وہوہ تے اووی سجن وہوہ اون اگر جو ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی سوال آپ کا ایک سوال دیکھیں سوال کے مختلف انداز ہیں اے کہہ جی میں اتنے عرصے سے آ رہا ہوں آپ کا ٹائم نہیں مل رہا یا مغرور ہوں یا مجبور ہوں یا مغرور ہوں پراؤڈ ہوں یا مجبور ہوں آپ کے سامنے میری صورتحال ہے کتنے گھنٹے سوتا ہوں کتنے گھنٹے بیٹھتا ہوں کیا صورتحال ہے میری اس زمن میں سوال ہو تو وہ کیجئے گا ہاں اچھا کہاں سے کہاں سے آئے درغازی خان سے بیٹھے یہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب میں نماز کی نیت کرتا ہوں دنیا کے خیالات میری اندر شروع ہو جاتے ہیں یاد رکھئے گا ایک ہے خیالوں کا آنا ایک ہے خیالوں کا لانا سمجھ آئی اللہ والو بہت فرق ہے خیالوں کا لانا نقصان دے ہے خیالوں کا آنا نقصان دے نہیں ہے اس کا علاج کیا ہے توجہ ہی نہ کرے اپنی توجہ عمل کی طرف بڑھا دے اللہ کی طرف بڑھا دے پھر آئے گا پھر توجہ بڑھائے گا عرشے بیٹھ کے اللہ فرشتوں سے کہے گا اب بتا تم کہتے تھے مولا یہ کیوں بنا رہے ہیں اب بتا تمہارے اندر نہ خیال نہ جذبات نہ احساسات نہ بی بی نہ بچے کچھ بھی نہیں تم کہتے ہوں ہم نیک ہیں پیدائشی خسرہ کہے میں تو بڑا نیک آدمی ہوں ٹھیک ہے اچھی بات دیکھا ہے تو مولا واقعی عجیب انسان ہے ادھر سے چاہتے ہیں ادھر سے لذتیں ادھر سے خیال ادھر سے گمان ادھر سے تصورات پھر بھی آپ کی طرف توجہ میں لگا ہوا ہے اللہ کہتے ہیں اب بتا پھر اللہ خوش ہوتا ہے اس میں شیطان کو کہتے ہیں جو کرنا ہے کر لے میرا ہے توجہ کرنا ہے کر لے اچھا پھر جتنے خیال تصورات زیادہ آئیں گے جتنے خیالات تصورات زیادہ آئیں گے اللہ خوش ہوگا کیوں یہ کش مکش ہوگی اس کی اللہ کی طرف جائے گا شیطان آپ نے اپنے پھینچے گا اللہ خوش ہوتا ہے پھر اللہ اس کو وہ دیتا ہے جو بڑی بڑی عبادتوں میں بھی شاید کسی کو نہیں ملتا اور کچھ سوار کہتے ہیں پچھلے سال ہمارے ہاں گھڑیاں لگی ہوتی تھی ہم ٹائم دیکھتے تھے اس دفعہ گھڑیاں نہیں کلوک نہیں لگے ہوئے لگ جائیں گے صبح اچھا ہو انشاءاللہ ذمہ دار حضرات بیٹھیں اس کو نوٹ کریں گھڑیاں کلوک گھڑیاں کلوک نہیں لگے ٹھیک بہت اچھا جی بیس پچیس سال سے جنگ چل رہی ہے نماز میں خیالات آنے کے کہتے ہیں میں شکست نہیں دے سکا کہتے ہیں بیس پچیس سال ہو گئے ہیں میں شکست نہیں دے سکا یہاں داخل ہوا ہوں یہ خیالات ختم ہو گئے ہیں اسی کہاں آپ شکست دینے کی کوشش ہی نہ کریں میں تو اس لئے کہہ رہا ہوں یہی تو میں نے ارز کیا کہ ان کی طرف توجہ ہی نہ کریں یہی شکست ہے توجہ ہی نہ کریں دھیان نہ کریں کیونکہ خیال جو آ رہے وہ آپ کا قصور ہے ہی نہیں میں نے پھر ارز کیا ایک ہے خیال کا آنا ایک ہے لانا وہ تو آپ کا قصور ہے ہی نہیں آپ اس کی طرف توجہ ہی نہ کریں اور کوئی سوال دیکھو بھر سنو انہوں نے کہا کہ ترابی والی دعا پڑھ لے ترابی والی دعا حدیث میں کوئی ایسی مخصوص نہیں ہے دعا مطلوب ہے ایک الفاظ مخصوص نہیں ہے سبحان از الملک کے والے ملکوت والی نہ نہ کوئی مخصوص نہیں ہے حدیث مورکہ میں جی کہتے ہیں جذبات پر کنٹرول کیسے کریں وما ابری اور نفس بولو اللہ ما اللہ ما راہ ما ربی اس کی رحمت کے ساتھ ہی جذبات پر کنٹرول ہو آ سکتا ہے اس کے علاوہ آئی نہیں سکتا اس کے لئے ایک تسبیح یا رحمانو اگر کوئی بندہ اس تصور کے ساتھ ہر نماز کے بعد یا صبح شام پڑھ لے ایک تسبیح نہیں پڑھ سکتا تو گیارہ بار پڑھ لے ہر نماز کے بعد جذبات کو کنٹرول کرنے کے لئے ایک سیر لا جواب تجربائش ہوتا ہے کمال چیز ہے یا رحمان یا جذبات کو کنٹرول کرنے کے لئے آخری ایک سوال کوئی کر لے جی یہ کہتے ہیں اللہ والے کہ جب صورت القافرون کامل ہوتا ہے تو جمائیاں آتی ہیں آنکھوں سے پانی آتا ہے پھر اثر کے بعد جو ذکر ہوتا ہے اس میں بھی جمائیاں آتی ہیں آنکھوں سے پانی آتا ہے اصل میں یہ کہتے ہیں کہ گلہ بھی دباؤں آنکھیں بھی باہر نہ آئیں گلہ بھی دباؤں پھر اس کو کہتے ہیں آنکھیں باہر کیوں آئیں ہیں گلہ دبائے تو آنکھیں باہر آئیں گے یہ شیطانی یہ جناتی یہ جادوی یہ نظرِ بد یہ کفر یہ باطل یہ فساد یہ تو ٹوٹے گا تو اس کو ٹوٹنے دیں کیونکہ صورت القافرون کا عمل ایسا کمال عمل ہے اور پھر ذکر خاص جو اثر کے بعد ہے اس کے تو آپ فائدے مجھ سے مجھے یاد دلائیے گا اگر آپ صبح مجھے یاد رہا تو میں آپ کو لیکن صبح کلندر سو رہے ہوتے ہیں کیونکہ کل اندر چلا جاتا ہے نا کل اندر اور کل اندر کل اندر گیا اور کل اندر گیا ایک بات بتاؤ اگر صبح اپنے اوپر مشکت کر کے آنکھیں کھولی نہ ہو آنکھیں ایسے کھولی ہیں اور جسم دماغ سو رہا ہے نہیں اگر صبح آپ حضرات مشکت کر کے پوری محنت توجہ کے ساتھ بیٹھیں سارے دن کا ایک طرف اور صبح کا ایک طرف سارے دن کی ایون سارے دن کی چوبیس گھنٹوں کی ساری مشکتیں ریاضتیں مجاہدیں قربانیاں ایک طرف صبح فجر کی جو لمحات ہیں ان کے مشکتیں اگر آپ کر لینا صبح اپنے آپ کو چاکو چوبند اور بھیمت اور محنت اور توجہ کے ساتھ تو یقین جانئے پھر وہ ملے جو بمان میں خیال میں تصور میں اگر آپ یہ حضرات توجہ کر لیجئے قربانی کر کے آپ آئے ہیں کوئی کس شوہر سے کوئی کس ملک سے کوئی دنیا کے کس جگہ سے کوئی کس وطن سے کوئی کس دیس سے آئے ہیں تو یہاں صبح کے لمحات میں اپنے آپ کو مضبوط کر لیں تو انشاءاللہ خیر کے دروازے کھلیں گے اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے اور ہماری حاضری کو قبول فرمائے انشاءاللہ اللہ پاک دنیا آخرت کی سارے خیریں آتا فرمائے کیسے کھلتا ہے ٹھیک ہے جی پھر صبح ملاقات ہوگی شب درمیان خدا مہربان صبح ملاقات ہوگی رات میں انشاءاللہ کھائیں بھی پیئیں بھی خوب اور سویا بھی کریں اور رات کو نہ جاگے کریں زیادہ اس تنداز سے کہ صبح تحجت کے لئے اٹھ جائیں راز و نیاز ہو جائے مانگنا ہو جائے اپنے لئے انسانیت کے لئے امت کے لئے کچھ مانگنا کچھ اللہ سے اس تنداز سے درہ سو بھی جایا کریں تلاوت ہو تسبیحات ہو ذکر ہو آمال ہو انشاءاللہ اس سے نفر جاتا ہوگا اپنی دعاوں کے اوقات بڑھائیں انفرادی وقت میں اللہ سے کسی کونے میں بیٹھ کے اپنی دعاوں کے اوقات بڑھائیں میری لفت کو غور سکیجئے پھر ارز کر رہو اپنی دعاوں کے اوقات بڑھائیں اللہ سے مانگنا آئے گا پھر کیا ہوگا پہلے پہلے الفاظ ہوں گے الفاظ بنتے بنتے پر کہفیات بن جائیں گی بس یہی کیفیات مطلوب ہیں پہلے الفاظ ہوں گے پھر الفاظ بنتے بنتے کیفیات ہوں گی اور پھر رنگ جسم کا انگ انگ روان روان اللہ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوگا میرے رب کو یہی کیفیات مطلوب ہے اور یہ اس وقت ہوگی جب دعاوں کے اوقات ہم بڑھائیں گے انفرادی طور پر دعاوں کے اوقات بڑھائیں اللہ سے مان نہ بڑھائیں اللہ سے باتیں بڑھائیں سورہ جان سے فارق ہو کے یہاں آگئے اور یہاں بھی دعاوں کے اوقات نہ بڑھائیں اللہ سے مانگنا نہ بڑھائیں پھر کم بڑھائیں گے ہر جگہ سے تو فارق ہو گیا گیا اچھا پھر آپ کو تصویخ آنے والوں نے فارق کر دیا کسی کو کہ بھی تو دھنیا کٹ کسی کو کہ تو پیاس کٹ کسی کو کہ تو روٹی پکا کسی کو کہے کہ تو ادھرا آٹا پیس دے چلو ابھی مل جل کے کرو بھئی سارے مل جل کے کرو آپ کو بالکل فارق کر دیا نہ ملک ملکت مال دے نہ زال دے نہ وال دے ہر تم خدای خیال دے گم کر گمہ یکرو رہن آپ کو تو فارق کر دیا ہر چیز سے کیوں جی دھنیا کٹتے ہیں آپ پیاس چھیلتے ہیں لیسن آٹا گونتے ہیں آٹا پیستے ہیں کچھ میں نہیں کرتے ہیں آپ کو بالکل اسی کام کے لئے فارق کیا تو اپنے اوقات اپنے لمحات کو دعاوں کے اوقات بڑھائیں تلاوت تسبیحات نوافل صلاة و تسبیح جو انفرادی اوقات ہیں اس میں پڑھنا تو انشاءاللہ اس سے اللہ پاک دنیا بھی اور آخر بھی بنائے گا سبحان اللہ یا بحمدی سبحانک اللہ یا ہم تک اشہدو اللہ الہ الا انت نستغفر وکا ورد موسیقی موسیقی